نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد سادی نے خواب پوچھا وہ لومنی کو پکر رہا ہے یا ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں ہے اور بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے شکار ٹائپ کا لومنی کے شکار کرنا اس کے مطلب ہے کہ مکار عورت ہے اور اس کو گرفت ملے یا کوئی چالاک فنکار مرد ہے یا اس کو دو نمبر کہہ سکتے ہیں یا فرادی کہہ سکتے ہیں یا چوٹر کہہ سکتے ہیں اس کو قابو کر رہا ہے تو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو چالاکوں سے مکاروں سے فنکاروں سے محفوظ فرمائے اللہ نیکی کی توفیق دے اور پرہدگار بنا عبادت گزار بنا اللہ خوش رکھے اسی طرح سادی نے پوچھا کہ وہ گائے دیکھتا ہے خواب میں لیکن گائے دو قسم کی ہے گائے اگر ہے موٹی تازی اور بڑی ہیلدی قسم کی ہے اس کے مطلب ہے اللہ اس کے حالات مالی بہتر کر دیں گے لیکن گائے اگر کمزور ہے پھر اس میں رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے کہ کس رنگ کس کی ہے کون سا کلر ہے کون سا رنگ وغیر وغیر برحال گائے کمزور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیچارہ غربت میں پس جائے گا تو اللہ غربت سے محفوظ فرمائے مالی تنگی سے بھی محفوظ فرمائے پریشانی سے بھی محفوظ فرمائے اللہ نمتی عطا فرمائے ہر خیر ہر بھلائی عطا فرمائے مالی اعتبار سے دونوں جہاں ہم کی نمتی عطا فرمائے خوش جانے اسے بھائی کو چاہیے کہ وہ ضرور صدقہ کرے مثلا اللہ امری کو دیکھے تو بھی صدقہ کرے یا گائے کمزور دیکھے تو بھی صدقہ کرے اللہ ہم صاحب کو نبی کے مثلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے کہ توفیق عطا فرمائے نہ فرمائے محفوظ فرمائے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سامپ کو دیکھنا دیکھیں سامپ جب بھی دیکھیں کلر کوئی بھی ہو وہ بات کی بات ہے سامپ دشمن کی علامت ہے سامپ حاسد کی علامت ہے سامپ مخالف کی علامت ہے سامپ نقصان دینے والے کی علامت ہے یا چور ڈاکو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ دشمنوں سے محفوظ فرمائے حاسدین سے محفوظ فرمائے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے شریع لوگوں سے محفوظ فرمائے اللہ خوشی اتا فرمائے سعادت سے اتا فرمائے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو قابو کرنا یا اس کو مار دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروباری ترقی ہوگی اور نقصان سے بچ جائے گا یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا کوئی اس کا وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کا وارنہ کام ہو گیا یا کہ دکھ دینا چاہتا ہے وہ خود دوب گیا یا کہ تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو خود تکلیف میں گھر گیا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے نقصان تکلیف پریشانی مصیبت سے محفوظ فرمائے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کی تفیق ادا فرمائے نا فرمائے سے محفوظ فرمائے سعادت اداران ادا فرمائے تو آئیت آئے کر لیجئے کہ ہم نے اصلاح کی طرف تو جو دینی ہے تربیت کی طرف تو جو دینی ہے اپنی توجہ اپنی اصلاح معاشرے کی صلاح خاندان کی صلاح اپنی تربیت معاشرے کی خاندان کی اس پر تھوڑا تھوڑا کردار ادا کریں گے تو یقیناً آج نہیں تو کل ہمارا معاشرہ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت رول مرڈل اور نمونہ بن جائے گا مثالی معاشرہ بن جائے گا ہم کیا کریں ہم اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری میں آجائیں نا فرمائے سے باج جائیں ہم نیکی کے طرف آجائیں گناہ سے باج جائیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے داری کی تحفیق اپنی نا فرمائے سے محفوظ فرمائے اور دہری کے ختم نبوت میں کسی بھی طور پر فعال کردار جو ممکن ہو آپ کے باس میں ضرور ادا کریں اور آخری گزارش کہ کسی نہ کسی طرح ہر روز اللہ اللہ کے بندو کو اور اللہ کے حبیب کے بماتی کو کوئی نہ کوئی فائدہ اپنی ذات سے پہنچائیں یا وہ کسی بھی لیول کا ہو فائدہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی تحفیق کتاب